اسلام علیکم ناصرین میرا نام ڈاکٹر شمائلہ حنیفہ اور میں بطور اپسٹرک گانیکالوجی فاطمہر ہسپٹل لاہور میں کام کر رہی ہوں آج کی جو ویڈیو ہے وہ سروائیکل کاتری کے بارے میں ہے آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ کئی خواتین کو اگر بچے دانی کی موگی انفیکشن ہے جس کو ہم سروسائٹس کہتے ہیں تو جب آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو انٹرنل معینے کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے یوٹرس کے موہ کے اوپر ایک زخم بنا ہوا ہے عموماً یہ جو زخم ہے یہ انٹیبائٹک آوے سے بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے پر کچھ خواتین ایسی ہیں جن کو انٹیبائٹک کے بعد بھی یہ جو زخم ہے یہ ہیل نہیں کرتا اور ان کو یہ پرابلم کانٹینیو کرتی ہے جیسے کہ ویڈیانل دسچارج، برننگ سنسیشن، پیریڈ میں انٹرمنٹرل بلیڈنگ جانے کہ تو پیریز کے بیچ میں سپارٹنگ ہونا یا کہ پینفل انٹرپوس بھی رہتا ہے تو ایسے کیس میں آپ کے گائنیکالوجس آپ کو سروائیکل کارٹری کا ایڈوائز کرتے ہیں یعنی کہ بچے دانی کے موہ پہ جو زخم بنا ہوا ہے اس کو جلا دینے کے مشورہ دیتے ہیں تو آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے سروائیکل کارٹری جب زخم اس میں برن کر دیا جاتا ہے تو اس میں کوئی بھی ٹیشو اویلیبل نہیں ہوتا جس کو ہم ہسٹو پیتھالوجی یعنی کہ مائکروسکوپ کے انڈر دیکھا جائے تو یہ ایمپورٹن بات ہے کہ جب بھی آپ کی ڈاکٹر آپ کو سروائیکل کارٹری کا ایڈوائز کریں اس سے پہلے آپ کے بچے دانی کے موہ کا پاپ سمیر ہو لینا چاہیے یا اس کا لیکویڈ بیس سائٹالوجی ہونا چاہیے اس طریقے سے آپ کے بچے دانی کے موہ کے سیلز کو مائکروسکوپ کے انڈر دیکھا جاتا ہے اور یہ تشیز کی جاتی ہے کہ اس میں کوئی خودانہ خاصتہ ایسے چینجز تو نہیں ہیں جن کو اگر بروقت ٹریٹ نہ کیا جائے تو وہ کچھ عرصے تک کینسر بن سکتے ہیں تو پاپ سمیر یا لیکویڈ بیس سائٹالوجی کا ٹیسٹ ہونا سروائیکل کارٹری سے پہلے لازمی ہے اگر آپ کی گائنیکالوجس کے پاس فیسیلیٹیز اویلیبل ہیں تو سروائیکل کارٹری کا الٹرنیٹیو آپشن ایک اور پرسیجر ہے جس کو ہم لیپ کہتے ہیں لیپ کا مطلب ہوتا ہے لوب الیکٹرو سرجیکل پروسیجر اس سے ایک تار کے ذریعے جو زخم کا ایریا ہے اس کو برن کر دیا جاتا ہے پر یہ جو پورا ایریا ہے یہ پورے سیلز اس میں برن نہیں ہوتے ہیں اس میں ٹیشو اویلیبل ہوتا ہے جس کو مایکروسکوپ کے انڈر چیک کیا جاتا ہے اگر لیپ کی آپشن اویلیبل نہیں ہے تو آپ کنونشنل سروائیکل کارٹری کروا سکتے ہیں سروائیکل کارٹری تین طریقوں سے کی جاتی ہے جو موس کومن طریقہ ہے وہ ہے کہ الیکٹرک کرنٹ سے جو زخم کے سیلز ہیں ان کو برن کر کے ڈسٹروائی کر دیا جائے دوسرا طریقہ ہے لیزر کی شواؤں سے اس زخم کو ڈسٹروائی کیا جائے اور تیسرا طریقہ ہے کرائیو کارٹری یعنی کہ جو ٹیشو ہے اس کو فریز کر کے ڈسٹروائی کر دیا جاتا ہے جو بھی فیسیلیٹی اویلیبل ہے آپ کے گائنیکالوجس کے پاس آپ کے گائنیکالوجس اس طریقے سے آپ کے سروائیکل کارٹری کا پروسیجر کریں گے سروائیکل کارٹری کا پروسیجر ایک سیمپل پروسیجر ہے یوزیلی اوپیڈی بیس پہ کیا جاتا ہے آپ کو ایڈمیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کو لوکل انیستیزیا دیا جاتا ہے کبھی کبار اگر آپ کے گائنیکالوجس سمجھے تو اس صورت میں آپ کو جنرل انیستیزیا دیا جاتا ہے کارٹری کروانے کے بعد آپ کو کچھ ٹائم کے بعد گھر بھیج دیا جاتا ہے آپ اپنی نورمل روزمرائی کی ایکٹیوٹیز کو ریزیوم کر سکتے ہیں کچھ احتیاطی تدابیر جو کہ آپ کو لینی چاہیے سروائیکل کارٹری کے پات وہ یہ ہیں کہ آپ کو سٹینرس ایکسرسائز نہیں کرنی چاہیے آپ کو کوئی بھی وجائنا کے اندر کوئی ٹائمپون جیسے پیڈرز کے دوران کوئی خواتین ٹائمپون جوز کرتی ہیں کوئی منٹرل کپ جوز کرتی ہیں وہ آپ کو اوائیڈ کرنے چاہیے آپ کو انٹرکوس چار سے چھے ہفتے تک اوائیڈ کرنا چاہیے جب سروائیکل کارٹری سے زخم کو برن کر دیا جاتا ہے تو اگلے کچھ دنوں میں یا ہفتوں میں عموماً تین سے چار ہفتے لگ جاتے ہیں وہاں نیو ہیلڈی ٹیشو گرو کرنے لگ جاتا ہے جہاں بلکل بھی انفیکشن نہیں ہوتی اور آپ کے جو اوریجنل سمٹم سٹے سروائیکل انفیکشن کے وہ بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں تو تین سے چار ہفتے تو لگتے ہیں کہ آپ کا زخم بلکل صحیح طرح نارمل ہو جائے زخم بھر جائے اور نیا ٹیشو آ جائے تو انہی تین چار ہفتوں میں آپ کو یہ اتیاطی تدبیر کو ایڈاپٹ کرنا چاہیے ساتھ میں کوئی بھی کیمیکل انٹرنل یوز کے لیے آپ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے جیسے کہ کوئی خواتین اپنے واجائنہ کو انٹرنلی واش کرنے کے لیے کئی کیمیکل سلوشن یوز کرتے ہیں جس کو ہم واجائنل ڈوشنگ کہتے ہیں تو واجائنل ڈوشنگ بلکل منع ہے اس ٹائم پیریٹ کے دوران سروائیکل کوٹری کے بات کئی خواتین کو کچھ دنوں تک سپورٹنگ رہ سکتی ہے اور معمولی سی بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے عمومن یہ کچھ دنوں میں یا ایک آدھ ہفتے تک سیٹل ہو جاتی ہے کوٹری کے بات کئی خواتین کو کچھ دنوں تک لور ابڈومنل پین بھی رہ سکتی ہے جو کہ بیشتر خواتین کو سروائیکل کوٹری کے بات ویجائنل ڈسچارج زیادہ ہو جاتا ہے یہ بات کمہیاں ایمفیسائز کرنا چاہوں گی کیونکہ کئی خواتین کلینک میں آتی ہیں اور یہ کمپلین کرتی ہیں کہ ان کو ارجنلی ویجائنل ڈسچارج تھا ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کے بچے دانی کے موپے زخم ہے جو کہ انٹی بائیٹیک سے ٹھیک نہیں ہوا لہٰذا انہوں نے کوٹری کروالی اب کوٹری کروائی ہے تو اب اتنے دن ہو گئے ہیں ان کا جو ڈسچارج ہے وہ بہت زیادہ مقتار کا ہو گیا ہے تو یہ جیسے کہ ہیلنگ پروسس کو تین سے چار ہفتے لگتے ہیں اس ہیلنگ کے دوران نورمل ہیلنگ ایریا سے پانی نکلتا ہے جس کو ہم ویجائنل ڈسچارج کے بارے میں جو بات کر رہے ہیں وہ ہوتا ہے یہ جو ہیلنگ پروسس کا جو ڈسچارج ہے یہ کلرلیس ہوتا ہے اور پتلا ہوتا ہے بلکل پانی کی طرح اور اس میں کوئی بد پون نہیں آتی تین سے چار ہفتے بدبودار پانی پڑ رہا ہے اس صورت میں آپ نے اپنے ڈاکٹر کو فورن انفارم کرنا ہے یوزلی سروائیکل کارٹری کے بعد آپ کے گائنیک کالجز آپ کو چار یا چھے ہفتے کے بعد آپ کو فال آف میں بلاتے ہیں جس پہ آپ کو انٹرنل اگزامنیشن کرتے ہیں اور پھر اگر آپ کے ذہن میں کوئی 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 تو آپ کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر سکتے ہیں اب بہت سارا خیال رکھیں اور خوش رہیں اللہ حافظ